سڑکیں دیکھیں تشدد ہے احتجاج ہے ملگیر حرطال کی کال ہے اور جگہ جگہ لوگ آپ کو مل رہے ہیں بجلی کے بل جو ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے جب یہ پارٹیشن ہوا ہم سے حکومت چھینی وہ دے انہوں ہندو کو دی اسی وقت دو کم یہ نزدہ پیدا کر کے انہوں ساکش کیا دیکھو حکومت ہم آئی سے لی تھی نا مسلمانوں کی حکومت ہی نا تو جب دینے کا وقت آیا تو انہوں ہندو کو دے دی تو پھر رونا بھی آتا ہے اور وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے ملک کے حالات کیوں پر ہسنا ہے یا رونا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے پتا چلا کہ ارشد ندیم کو فوٹو سیشن کے لیے پاکستان کا جھنڈا نہیں مل رہا جس پر انڈین چیمپئن نیریچ چوپڑا نے ملیون آف ڈالر کا ایک کیا اور ارشد ندیم کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور آ کر ان کے ساتھ فوٹو بنوائیں کہ چاند پہ جھنڈا لگانے اور جھنڈے میں چاند لگانا ان کے درمیان جو فرق ہے نا اسی کو ترقی کہتے ہیں اور آج ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مارے ساتھ مقابلے کے بھی قابل نہیں رہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا خیبر پختونخواہ سے لے کر کراچی اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے لے کر بلوچستان کے شہروں تک مہنگائی سے ستائے عوام غم و غصے کی حالت ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں وہ برکس کے ساتھ چائنہ میں شامل ہیں ہم تو کہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو اس مادنی اور وہ اساسے ہیں وہ خاص طور سے بلتستان میں ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس تین ہزار عرب ڈالر کے مادنی وسائل ہیں وہ گدر روتے ہیں کہتے ہیں یہ پارٹیشن نہیں ہونے چاہیے تھی یہ دنیا کا ساتھ سے بڑا ثانیہ تھا جو کشتہ پارٹیشن ہوئی ہے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر دیا ان کو پچھتر سال ٹھڑے کھا کے سمجھ آئی پاکستان بننے کے بعد حالات بد سے بدتر ہوئے ایک عام پاکستانی کے لیے اب بجلی کے ایک بلب اور پنکھے کا بل ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ہمارے دادا پر دادا کی قبریں بھی بھی ہیں وہاں پہ ہماری ابھی زمینیں ہیں وہاں پہ تعلقات ہیں لوگ ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بارڈر پر سو دیا دیجیں لوگوں کو تاکہ ہمارا آنا جانا جو آسان نمشکار دوستو جہاں ہنے سوشل فیکس پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ پاکستان میڈیا اس بات پر چرچا کر رہا ہے کہ بھارت کے ایک آئتھلیٹ نیرج چوپڑا صاحب جو کہ ایک ہیرہ ہے بھارت کے لیے انہوں نے ایک بار پھر گولڈ جیتا اور وہیں پاکستان کے آئتھلیٹ ندیم انجم نے بھی ایک میڈل جیتا اور اپنے اپنے فلیکس کے ساتھ فوٹو گھجوانی تھی لیکن پاکستان والوں کے جیسے حال رہتے ہیں کہ اہن ٹائم پر پاکستانی آئتھلیٹ کو اپنا فلیک ہی نہیں مل رہا تھا اسی ٹائم پر نیرج چوپڑا صاحب نے پاکستانی آئتھلیٹ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ پوز دے کر فوٹو کی چوانے کے لیے کہا ان کے اس جسچر کو پوری دنیا سلام کر رہی ہے اور پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے لوگ بھی سلام کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں کا مزاک اڑانے کی بجائے پاکستان کے آئتھلیٹ کو اتنی عزت بکش ہے کہ تمہیں اگر تمہارا فلیک نہیں مل رہا اتنی دنیا کے سامنے تمہاری بیزتی ہونے کی کگار پر پہنچ چکے ہو تم تو تم آؤ ہمارے فلیک کے ساتھ فوٹو کھچوالو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر یہ چیز الٹی ہوتی تو پکا پاکستان کے لوگ بھارت کو ٹرول کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے لیکن ان کی اتنی کوششوں کے بعد بھی بھارت کے ایتھلیٹ بھی ایسے ہیں کہ جو بھارت کا سر نیچہ ہونے نہیں دیتے یا پاکستانیوں کو ہمارا سر نیچہ کرنے کا موقع مل سکے پاکستان میڈیا اس کے اوپر اور کہہ رہا ہے چل کر دیکھتے ہیں ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو مرضی کرتے رہے لیکن انہیں پاکستان پر مسلط کر دیا جاتا ہے تو پھر رونا بھی آتا ہے اور وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے ملک کے حالات کیوں پر ہنسنا ہے یا رونا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور میں وہ پڑھ رہا تھا کہ چاند پر جھنڈا لگانے اور جھنڈے میں چاند لگانا ان کے درمیان جو فرق ہے نا اسی کو ترقی کہتے ہیں اور آج ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مارے ساتھ مقابلے کے بھی قابل نہیں رہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیا انہیں دلیل دیں کیا جواب دیں اور اوپر سے زید آمد صاحب نے ایک نئی بات کر دی ہے اور وہ بھی ایک لطیف ہے زید آمد صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا چاند پر کوئی نہیں گیا انڈیا کا ساری دنیا مزاک اڑا رہی ہے البتہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انڈیا کا کوئی مزاک اڑا رہا ہوں اٹلیس زید آمد صاحب کا ضرور لوگ مزاک اڑا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے ویڈیو گیم سے فٹیج اٹھا کے چاند پر سوفٹ لینڈنگ کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ کسی عالمی سطح پر تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناسا سے لے کے سب نے اسے اکنالج کیا ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ وقت کے ضرورت بن گیا ہے ناظرین انڈین چیمپئن نیریت چوپڑا کا ایک ایکٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ وائل ہو رہا ہے ایونٹ کے بعد نیریت چوپڑا اور چیک اٹھلیٹ رسم کے مطابق اپنے اپنے جھنڈے کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے کھڑے تھے تب ہی پاکستانی اٹھلیٹ ارشد ندیم فریم سے غائب نظر آئے پتہ چلا کہ ارشد ندیم کو فوٹو سیشن کے لیے پاکستان کا جھنڈہ نہیں مل رہا جس پر انڈین چیمپئن نیریت چوپڑا نے ملیون آف ڈالر کا ایکٹ کیا اور ارشد ندیم کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور آ کر ان کے ساتھ فوٹو بنوائیں ان کی یہ پکچر بھارتی جھنڈے کے ساتھ ارشد ندیم اور نیریت چوپڑا کی یہ پکچر بہت زیادہ وائل ہو رہی ہے پوری دنیا میں انہیں سراہا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر اس فوٹو نے دھوم مچا دی انہیں کس طرح ارشد ندیم کے ساتھ اپنا ترنگا شیئر کیا ہے کیا کہیں گی ہم تو کہتے ہیں کہ انڈیا کی عوام اور پاکستان کی عوام میں بہت نفرت ہے بہت کشیدگی ہے ہمیں تو محبت کی سوا کچھ نظر نہیں آرہا بھائی جان یہ ہمارے اور انڈیا کی عوام کے دمیان کوئی کشیدگی نہیں ہے یہ سب سیاستانوں نے ڈالی ہوئی ہے آج بھی آگر بارٹر کھول دیا جائے ہمارے ادھر میں ہنگائی بھی کم ہو جائے گی اور یہ دیشگردی جو دیشگردی کرتے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گی دیکھیں ہمارے اپنے ماں سے رشتہ دار آتے ہیں ہم وہاں سے ماجروں کے در آئے ہیں وہ لوگ ادھر روتے ہیں کہتے ہیں یہ پارٹیشن نہیں ہونے چاہی تھی یہ دنیا کا سب سے بڑا سانیا تھا جو کشتہ پارٹیشن ہوئی ہے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کے در کر دیا کیا پارٹیشن کر کے ہم نے کمایا ہے سوائے نفرت کے ہم نے کچھ نہیں کیا ادھر دیکھو نا انڈیا کی ترکیمہ ہم سے آگے کر گیا اور ہم کدھر ہیں ہم پچھتر سال بعد ایک تنڈول کر کے کمائی کے برابن ہم جا سکے پورا ملک ادھر ایک آدمی ہے شاہ رو خان کو دیکھ لو تنڈول کو دیکھ لو اور جب کوئی قومی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں عوام تو پیار کرتے ہیں عوام تو ابھی کہتے ہیں کہ بارٹر کھول دے ہم آئے جائیں لیندن کریں تاکہ مہنگائی کم ہو ادھر کی مہنگائی دیکھ لو ادھر کی مہنگائی دیکھ لو اور انڈیا زمیدار کو تیل بھی کم سبسیڈی پہ دیتی ہے بیج بھی سبسیڈی پہ دیتی ہے اور ایون کے وہاں کے جو زرائی ٹوول ہے بغیر اس کے بلوں کے وہ ان کو دیتے ہیں ٹیم پہ اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اگر زرائی مولک آتے ہیں یہاں پہ پانی کے لیے ٹوول نہیں مارے ہیں تو ہم کس طرح ترقی کریں گے یہاں تو کرپشر کا بزاہ گرم ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا فسیلیٹیٹ انڈیا کی سرکار نے اپنی عوام کو کر دیا ہے نا ہم صرف یہاں پر بیٹھ کے ان کی تعریفیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نہ تو ہمارے بل کنٹرول ہونے ہیں نہ ہی ہماری مہنگائی کنٹرول ہونی ہیں اچھی خاص انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ ہوتی تھی کشمیر کا مدہ لاغے عمران خان صاحب نے وہ بھی بند کر دی جو میں سستی سستی ہے سستی سبزیاں سستے ٹرماتر کھانے کو ملتے تھے وہ بھی آپ دیکھنے کتنے مہنگے ہوگے سر آپ کیا کہیں گے ہم میں تو ہمیشہ یہی سکھایا گیا یہی بتایا گیا کہ ہم لوگ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ ہوئے لیکن اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو ہمارے پلیئرز تو آپس میں محبتیں بانٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کرکٹ کی ٹیم ہو یا پھر ایتھلیٹ کی کیا کہیں گے آپ نے پکچر دیکھی کس طرح نیری چوپڑا نے ارشد ندیم کے ساتھ اپنا جھنڈا شیئر کیا وہ پاکستان کے جھنڈے کے بغیر سائٹ پر کھڑے تھے ان کے پاس فوٹو سیشن کے آنے کے لیے پاکستان کا جھنڈا موجود نہیں تھا ارشد ندیم کو بلایا نیری چوپڑا نے کہ آؤ میں ساتھ آکے فوٹو بنواؤ اور ان کا یہ ایکٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ سراحہ جا رہا ہے بحیثی تو یہ انسان جو ہیں ہم ساتھ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن یہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا ہمارے دمیان نفرتیں جان بوچ کے پیدا کی جاتی ہیں اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے قریبی ممالک کے ساتھ ٹیلڈ کو بڑھائیں کیسے ایران ہے انڈیا ہے ایون اب اغانستان بھی وہ بھی ہم سے بہت بہتر ہو گیا ہے تو یہ وقت کی ضرورت بن گیا ہے ہم جہاں یہاں پہ آپ کے فیول کی کورس اتنی بڑھ چکی ہے وہاں پہ بہتر ہے کہ ہم اپنے قریبی ممالک میں جائیں یہ کون دشمنی ہے جہاں انسان ہی مرنے لگ جائیں تو آپ نے کیا کرنا دشمنی کر کے ہم ایک ہی بات کہتے ہیں انڈیا کافر انڈیا دشمن ملک ہم نے اپنے بچوں بڑے بزرگوں سب کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی ہوئی ہے مطلب اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ ہندو ہے وہ کافر ہے کبھی ہندو مسلم دوست نہیں ہو سکتا ہم نے اپنے بچوں کے اپنی یود کے دماغوں میں اتنی نفرت بیچ دی ہوئی ہے کہ وہ انڈیا کو برا برا کہنے کی سلوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے دیکھیں یہ جو مارکیتہ تھا ادھر کوئی صرف یہاں پہ اولیاء اکرام آئے ہیں دیکھو یہاں پہ ہندو تھے ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں اگر یہاں پہ مذہبی ازادی نہ ہوتی تو ہم مسلمان کس سے ہو جاتے ہیں ہمارے ہمارے ہی خون ہے جو ابھی ہندو ہیں اور ادھر جب ہندوستان اور پاکستان نیک تھا تو بلکل لیندے نیک تھا رشتہ داریا تو نہیں تھی مگر چلو شادی پہ بیعہ پہ ایک دوسرے کانا جانا ہوتا تھا مگر وہ ختم ہو گیا پارٹیشن کے بعد آپ نے ابھی ایک بات کی ہے کہ ہم پہلے ہندو تھے پھر ہم مسلمان ہوئے تھے آپ کو بتاہب نے کتنی بڑی بات کر دیا ہے کوئی مسلمان کوئی ملہ کوئی مولوی یہ بات کبھی نہیں مانے گا وہ کہتے ہیں جی اسلام ہی سب سے پہلے تھا اسلام جو تھا وہ سب سے پہلے آیا تھا لیکن جب انڈیا والے یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے مولوی فتوے جاری کر دیتے ہیں ہم ان کے اوپر نہیں حقیقت تو یہی ہے نا دیکھو ہم دو ہم مسلمان ہوئے ہیں ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں اور ادھر مذہبی ازادی تھی تو ہو گئے نا اگر مذہبی ازادی نہ ہوتے تھا ہمیں مار دیتے ختم کر دیتے ہیں سر ہندوستان میں پاکستان سے کئی گناہ زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور بڑی خوشحال بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور جب ہم یہاں پر ان کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہماری فکر نہ کرو اپنی کرو جہاں پر ڈالر 320 پر چلا گیا ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں نا جس وقت موگلیا خاندان سے حکومت چھنی تھی انگریہ کس کی قومت تھی مسلمانوں کی قومت تھی ہندو کی تو قومت نہیں تھی جب یہ پارٹیشن ہوا ہم سے قومت چھنی وہ دے انہوں ہندو کو دی اسی وقت دو کمی نزدیہ پیدا کر کے انہوں ساں کچھ کیا دیکھو حکومت ہم آر سے لی تھی مسلمانوں کی قومت تھی تو جب دینے کا وقت آیا تو انہوں ہندو کو دے دی